بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لوگ نادرہ سے اپنی فیس کو ریپنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے آن لائن نادرہ کی اپلیکیشن جوز کی ہے اور آپ نے کوئی ڈاکومنٹس کے لیے یا اپلائی کیا ہے یا اپلائی کیا ہے یا اپلائی کیا ہے اور اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے یا آپ نے کینسل کرواتی ہے تو اس صورت میں کس طرح ہم لوگ اپنی نادرہ کی فیس کو ریپنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نادرہ کی ویب سائٹ پر جانا ہے اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ لوگن کر لینا ہے لوگن کی جیٹیل انٹر کرنے کے بعد اس طرح کا جو ہے وہ انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا اور میری اپلیکیشن جو ہے وہ کسی ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی تو اب جو ہے میں نے اپلائی کرنا ہے بھی سی فرنڈ کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں نیو اپلیکیشن کے ٹیب میں جانا ہے تو یہاں پہ اس کے بارے میں آپ کو نیچے اس طرح کی کچھ آپشنز جو ہے وہ شو ہو جائیں گی جس میں ملٹیپل آپشنز ہیں تو لانس پہ سیکنڈ لانسٹ آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں پہ یہاں پہ لکھا رہا ہے ری فرنڈ آفی پاک آئیڈنٹیٹی اپلیکیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اوپر کلک کر لینا ہے اس کے بعد نیچے مزید آپ کے پاس کچھ آپشن ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیر لی لکھا ہے تو یہاں پہ آپ نے نیچے کیا کرنا ہے اپنی ٹریکنگ آئیڈی ڈالنی ہے ٹریکنگ آئیڈی کونٹ سے اپنا آئیڈی کارڈ نہیں ڈالنا وہ ٹریکنگ آئیڈی ڈالنی ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن سپنٹ کی تھی اپنی ڈاکومنٹس کے لیے کسی بھی اپلیکیشن کے لیے تو وہاں نادرہ کی طرف سے آپ کو ایک آئیڈی دی چاہتی ہے وہ ٹریکنگ آئیڈی جو ہے آپ نے اٹھانی ہے اور یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے اپنی آئیڈی کارڈ والی نہیں ایڈ کرنی آئیڈی جو ٹریکنگ آئیڈی آپ کو نادرہ نے دی ہے اپلیکیشن کے لیے وہ ٹریکنگ آئیڈ کرنی ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گی چیز جو آپ نے اپلیکیشن اپلیکیشن اپلائی کی ہے یہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہے اور نیچے جو ہے وہ سٹارٹ اپلیکیشن پہ آپ نے کلے کر دینا ہے تو اس کے بعد جو آپ نے اپلیکیشن اپلائی کی ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح اوپن ہو جائے گی اس اپلیکیشن کے اگر آپ لوگ تھوڑا نیچے دون جائیں گے تو یہاں پہ نیچے آپ جو ہے وہ کونٹینیو کے بٹن پہ کلک کریں گے کونٹینیو کے بٹن کے اس کے بعد نیچے مزید آپ کے پاس ایک قوم ٹائپ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے ریزن دینی ہے کہ جس کے لئے آپ ریپارنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ملٹیپل اوپشن ہے جو بھی کچھ ملتا جلتا آپ کے ساتھ میچ ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ سیلیٹ کر لیں سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ آفیزن وغیرہ نیچے کچھ لکھ دیں تو اس کے بعد نیچے تمام ڈکلیریشن کو ٹکمہ کریں اور سبمٹ کی اپلیکیشن پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ اس طرح کی ونڈو آ جائے گی کہ you have successfully submitted your application اور آپ کی جو ٹائکنگ آئی ڈی ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کس ڈیٹ کو اپلائی کیا 25 میں 2023 کو جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا ہے تقریباً رات کے آٹھ پچھ رہے ہیں اور دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے نادرہ والوں کو فیز کو ری فنڈ کرنے میں ویڈیو جو ہمیں یہیں سے پانٹنیو بناوں گے اور آپ کو مزید بھی بتاؤں گے کہ ری فنڈ ہوئی ہے اتنی ہوئی ہے میری جو فیز تھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وان تھاؤزن ٹائم تھی سکس تھی تو ری فنڈ جو ہے وہ کتنی کرتے ہیں کتنی کرتے ہیں سو جی ویلکم بیک جو میں ویڈیو کو دوبارہ جو ہے وہ کونٹنیو کر رہی ہوں کہ مجھے نادرہ کی طرف سے ریسپونس آ گیا ہے اپنے جو میں نے اپلائی کیا تھا ری فنڈ کے لیے ری فنڈ اور آج جو ہے وہ ترٹی میل ہے اپلائی کیا تھا میں نے ٹونٹی فائیو میں کو اور آئے ترٹی میل ہے میری اپلیکیشن جو وہ پرسس ہو گئی ہے پیمٹ ریفنڈ ہو گئی ہے تو مجھے ہاں میرے ریفنڈ ہو گئی ہے میل کی مجھے یہاں پہ کتنی ریفنڈ ہو گئی ہے وہ بھی ڈیٹیل مجھے بتائی دی گئی ہے میں نے جو اماؤنٹ سمیل کروای تھی وہ بانتا ہوتا این تھرٹی سکس تھی جو ریفنڈ ہو گئی ہے مجھے وہ نائن سسٹی سیون ہے یعنی کہ سسٹی نائن جو فیس جو ہے وہ میرے ریٹرٹ کیے گئے ہیں نادرہ کے طرف سے تو اس کے بعد آپ اپنے دوبارہ اکانٹ میں لوگ ان کر سکتے ہیں نادرہ میں اور یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں پروسیسر میں میری کوئی بھی فردر اپلیکیشن نہیں ہے ریچک میں ایک ہے اور چیخ ہے کمپلیٹ میں میری ایک ہے جو کی میری ریفنڈ کی ہے اور یہاں پہ 25 کو میں نے اپلائی کیا تھا اور آج وہ ریفنڈ ہو گئی ہے آن لائن پییمنٹ کی تھی تو یہاں پہ شاید مجھے ویڈیو پھر سٹاپ کرنے پڑے اور ویڈ کرنا پڑے یہ جو فیس ہوگی نادرہ کی جو آپ نے گائی کی تھی یہ تقریباً سال سے دس ورکنگ دی میں آپ کے اکانٹ میں دوبارہ ریفنڈ ہو جائے گی تو تب تب آپ کو جب ویڈ کرنا ہوگا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نادرہ کی اپلیکیشن کے بارے میں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں